نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری اس ویڈیو میں دوستو اس سے میں ہم آئے ہوئے ہیں امروہ میں میرا باوہ کے اسطحان پر یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میرا باوہ کا اسطحان اور جین کا باوہ کا اسطحان اور مہاکالی کا اسطحان دوستو یہاں پر ان تینوں کا اسطحان موجود ہے تینوں کی ایک ساتھ پوجہ کی جاتی ہے آج ہم اسی ویسے میں بات کریں گے کہ گھر پر میرا باوہ جین کا باوہ اور مہاکالی کی پوجہ کیسے کریں کیا کس چیز کا بھوگ لگائیں کس طرح سے پوجہ کریں ان سبی باتوں پر چرچہ کریں گے دوستو میرا باوہ کی پوجہ دو پرکار سے کی جاتی ہے ایک تو ہوتی ہے ساتھ بک پوجہ اور ایک ہوتی ہے تام سے پوجہ چلیے پہلے ساتھ بک پوجہ کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ساتھ بک پوجہ میں لڈو، بتاسے، حلوہ، کھیر، پوری، لونگ، جائفل، پان، سپاری، شکرٹ اور ساتھ میں سرسو کے تیل کا دیپک جلا کر جوت کی جاتی ہے اور پوجہ میں تین دیپک جلا جاتے ہیں ایک میرا بابا کا، ایک جین کا بابا کا اور ایک مہاکالی کا دوستو یہ جوت آپ دیسی گھی سے بھی کر سکتے ہیں اور آئیے آپ تام سے پوجہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تام سی پوجہ میں جو یہ اوپر چیزیں بتائی میں نے جس میں لڈو، بتاسے، حلوہ، کھیر، پوری، لونگ، جائفل، پان، سپاری، سگرٹ اور تین دیپک یہ تو جلائے ہی جاتے ہیں ساتھ میں اس میں اگر آپ مرگا، بکرا، میٹ بغیرہ کا کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بابا کو بھی بھوک لگایا جاتا ہے دوستو اب یہ آپ کے اوپر نیرور کرتا ہے کہ آپ کو کونسی پوجہ کرنی ہے اگر آپ میٹ مچھلی اور مرگا انڈا کھاتے ہیں تو اسی پرکار بابا کو بھوک لگائیں اور آپ نئی کھاتے ہیں تو بابا کو میٹھے سے ہی آپ پرسند کر سکتے ہیں اور دوستو میرا بابا کی پوجہ کرتے سمیں آپ ان سے پراتھنا کریں کہ آپ کے گھر پر جو بھی کوئی پریسانی ہے، سنکٹ ہے جو بھی کوئی دکت ہے تو آپ ان کو گھر بیٹھے ارجی لگا سکتے ہیں ارجی لگانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آئیے بتاتے ہیں آپ کو گیارہ روپے لینے ہیں، دو لونگے اور پانچ بطا سے ایک ہرے کپڑے میں باندھ کر اور بابا کے پوجہ کرتے سمیں بابا کے چڑھنوں میں رکھ دینے ہیں اور بابا سے پراتھنا کرنی ہے کہ بابا میری یہ پریسانی یہ سنکٹ دور کر دو اور یہ میری پریسانی جو بھی دور ہو جائے گی تو میں آپ کے درسل کرنے اوشیہ ہوں گا اور دوستو آپ کی جانکارکیں نے بتاتے کہ اگر آپ نے اپنے گھر پر میرا بابا کا اس تھان بنا رکھا ہے اور میرا بابا کی کرتے ہیں اور ان سےergیر پوری دن پوجہ کرتے ہیں تو اس سے بابا بہت ناراض ہوتے اور بابا جب ناراض ہوتے ہیں تو پورے گھر کو برباد کر دیتے ہیں یہ آپ اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں دوستو میرا بابا کے اس تھان کے بارے میں یا میرا بابا کی پوجہ کے بارے میں جو بھی آپ جانکارے چاہتے ہیں جس طرح کی بھی آپ جانکاری چاہتے ہیں کومنٹ میں اویس سے لکھیں آپ کو جانکاری دینے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی اور ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ میں لکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں